جو بات ہو رہی ہے مینگل صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں اور اس ایوان کے رکم ہیں اور ان کی امیت جو ہے وہ ایک سیاسی رانما کے طور کے اوپر بلوچستان سے تعلق رکھنے والے تمام ہی جو سیاسی رانما ہیں اور پورے پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام سیاسی رانما ہمارے لئے قابل احترام ہیں اور میرا یہ خیال ہے کہ اب ہم بجٹ پاس ہونے کے اگلے دن جو ہے ہماری ضرورت یہ ہے کہ آج ہم ایک نئے مالی سال کی ابتدا کی ہے ہم نے اس سال کو ہم اسلاحات کا سال بنائیں ہم سارے لوگ جو یہاں پر جمع ہیں یا جو آئے ہیں یہ سارے ہم لوگ ایک سٹیج کے جیسے شکسپیر نے کہا دینا کہ ہر شخص یہ سٹیج کے اوپر آتا ہے اپنا کردار ادا کرتا ہے اور چلا جاتا ہے ہم لوگ بھی آج ہیں کل نہیں ہوں گے ہم سے پہلے بھی کل تھے وہ آج نہیں ہیں ہماری پرفارمنس جو ہے وہ بتائے گی کہ کل کے لوگ ہمیں یاد رکھتے ہیں یا نہیں یاد رکھتے ہیں اور ہمیں اپنے کل کے لئے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے میں سار آج آپ کے سامنے اس ایوان کے سامنے میرا جو مقصد ہے کھڑا ہونے کا ایک تو میں کل جو ہمارے شہید ہوئے ہیں سٹاک ایکچینج کے حملے کے اوپر میں ان شہداء کو خراجہ تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں اور جس بہادری کے ساتھ سندھ پولیس نے رینجرز نے ہماری سیکیورٹی فورسیز نے مقابلہ کیا ہے ہم ان کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں اور ہمارے تو سر بیڑا چونکہ تعلق ایک ایسے علاقے سے ہے ہماری تو تحصیل پن بادن خان کا زلہ جیلم کا ہمارا تو کوئی گاؤں نہیں ہے جہاں پہ شہید قبرستان میں دفن نہیں ہے ہمارا تو کوئی گاؤں نہیں ہے یہاں پہ غازی نہیں ہے سو ہمیں ان فیملیز کا ہمیں ان قبیلوں کا ہمیں ان برادریوں کا جو دکھ ہے وہ ہمارا اپنا دکھ ہے اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کیسے ہوا یہاں پہ سر میں آج آپ کے سامنے اور میں اس ایوان سے بھی درخواست کروں گا خراجہ تحسین پیش کرتا چاہیے ہمیں اپنے سائنٹسٹ اور انجینئرز کو اپنے ٹیکنیشنز کو 26 فروری کو جناب سپیکر پہلا کیس کوویڈ کا پاکستان میں آیا ہے 26 فروری کو ہم خود اپنا کچھ بھی پیڈیوز نہیں کر رہے تھے ہم اپنے ڈاکٹرز کے گاؤگلز ہوں شیلڈز کل ہمارے جو پیپس پارٹی کے دوست ہیں انہوں نے سب نے شیلڈز پہن کیا ہے اور بڑا اچھا انہوں نے کیا کہ احتیاط کی یہ شیلڈز تھی ہمارے ڈاؤنز تھے ہمارے ماسک تھے یہ تمام چیزیں پاکستان ایمپورٹ کر رہا تھا چائنہ سے جو ہے وہ ایمپورٹ ہو رہا تھا پوری دنیا ایمپورٹ کر رہی تھی ہم بھی ایمپورٹ کر رہے تھے 26 فروری کو کوویڈ کا کیس آیا پانچ مارچ کو پاکستان میں ہینڈ سینیٹائزرز شارٹ ہو گئے اور ہم نے پانچ مارچ کو یہ پروجیکٹ شروع کیا منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے اور ہم نے میڈ ان پاکستان کا یہ پروجیکٹ جو ہے وہ شروع کیا آج الحمدللہ سپیکر صاحب ہم پاکستان کے اندر جو پروٹیکٹیو گیرز ہیں نہ صرف ہم سارے پاکستان میں اپنے خود بنا رہے ہیں بلکہ آج الحمدللہ پاکستان کی سند سو ملین ڈالر کا ایکسپورٹ کر رہی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی ایک خبر میں شریک کرنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ پاکستان میں میڈیکل انڈسٹری میڈیکل انڈینئرنگ جو تھی وہ بلکل نہ ہونے کے برابر تھی ہم اپنا سٹیتوسکوپ بھی خود بھی بناتے ہم اپنا تھرما میٹر بھی خود بھی بناتے ہم جو بھی چیز تھی وہ ہم امپورٹ کر رہے تھے آج الحمدللہ پاکستان میں ہم نے اپنے پاکستان کے میڈ ان پاکستان ونٹی لیٹرز بنائے ہیں اور پہلی کھیپ جو ونٹی لیٹرز کی ہے وہ انشاءاللہ جمعرات یا جمعہ کو انشاءاللہ انڈی ایم اے کے حوالے کر دی جائے گی اور یہ ہمارے پورے پاکستان کی کامیابی ہے اس سے ثابت ہوتا ہے جناب سپیکر کہ ہمارے نوجوانوں میں پٹیرنشل کتنا ہے ہمیں اپنی لڑائیوں سے تھوڑا باہر نکلنا ہوگا ہمیں اصلاحات کی بات کرنی ہوگی ہمیں اپنے چیزوں قیمتوں کے اوپر اس کا حواسی صاحب کہہ رہے ہیں کہ قیمتوں کے اوپر جو ہے کریں تو میں آپ کو یہ بتاؤ کہ یہ جیسے جو پاکستان کے میڈین پاکستان قیمتوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے اگر آپ چیزیں باہر سے منگائیں گے تو قیمتیں زیادہ ہوں گی اگر آپ اپنی چیزیں بنا رہے ہوں گی تو قیمتیں کم ہوں گی اب یہ جو ونٹلیٹ ہم نے یہاں پہ پاکستان میں بنائے ہیں اس کی قیمت ون تھرڈ ہے ان ونٹلیٹرز کے جو ہم باہر سے منگوائیں کسی طریقے سے اسی طریقے سے یہ جو ہمارے پی پی گیرز ہیں یہ جو ٹیسٹنگ کٹس ہیں جو ہم پاکستان میں ہم بنا رہے ہیں ان کی قیمت باہر کی آنے والوں سے بہت کم ہے میں یہ سمجھتا ہوں جناب سپیکر ہمارے جو نوجوان یونیورسٹیز کے اندر پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں ہیں یہ ہماری پاکستان کی اصل طاقت ہے اور اگر ہم پاکستان کو ایک طاقتور ملک دیکھنا چاہتے ہیں ایک روشن حیال ملک دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کے اوپر انویسٹ کریں ہم نے اپنے پرانے سیٹھوں کے اوپر سرمایہ داروں کے اوپر کافی خرچ کر لیا ہم نے ان کو بہت سبسیڈیز بھی دے لی ہیں ہم نے اپنے ان لوگوں کو بہت برات بھی دے لی ہیں لیکن اب وقت یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو اپنا فوکس کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اگلا یہ جو سال ہوگا اس میں ہم حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ایک منیمم کومن ایجنڈا تیہ ہونا چاہیے اور ایک منیمم کومن ایجنڈا میں ہمیں ریفارمز ہمیں ایک جوڈیشل اصلاحات کرنی چاہیے ہمیں نیاب کے لوگ میں اصلاحات کرنی چاہیے ہمیں دوسرے جو کنٹروورشل ایشیوز ہیں ان کے اوپر مل کر کہ اصلاحات کرنی چاہیے وہ چیزیں ہیں جن کا اثر آنے والی نسلوں کے اوپر ہوگا اور اگر ہم پھر اس کے اوپر فیل ہو جائیں گے اور اگر ہم نہیں کر پائیں گے تو اس کا نقصان پھر ہم سب کو ہوگا اور ہماری اگلی نسلوں کو ہوگا یہاں میں اپیل کروں گا تلخ باتیں تو ہوتی رہتی ہیں ہم بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں لیکن ہمیں ایک منیمم کومن ایجنڈے کو لے کے آگے چننا چاہیے بہت شکریہ سپیکر صاحب بہت شکریہ جی جی جناب محمد جمال الدین صاحب